اسلام علیکم میرے پاسٹو اور دوستو میں ہوں فروغ بڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی پی ون ففٹی ایٹ جہاں پہ مریم نواز صاحبہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں کچھ دن پہلے مریم نواز صاحبہ یہاں پہ تشریف لائی تھی جلسہ کیا تھا اور آج یہاں پہ امیان خان صاحب کا جلسہ ہے اور یہ دھرم پورا کا علاقہ ہے پی پی ون ففٹی ایٹ ہے یہاں یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے علیم خان صاحب دوزہ رٹھارہ کے الیکشن جیتے تھے آپ میری جو ویڈیو ہے اس میں میں تفصیل بتاؤں گا کہ مریم نواز اور رمیان خان صاحب کے آنے کے بعد یہاں پر کیا صورتحال ہے یہاں پر میں نے مریم نواز صاحبہ کا جلسہ کور کیا مجھے ہلکے میں جانے کا موقع ملا رانہ ایسن شرافت جو ہیں یہاں پہ پاکسل مسلمی قنون کے امیدوار ہیں دوزہر اٹھارہ میں بھی وہی امیدوار تھے اور عبدالعیم خان سے سات ہزار کی بوٹوں کا فرق رہا تھا ان کا علیم خان صاحب یہ نشیس سات ہزار بوٹوں سے جیتے تھے اس کے بعد وہ منعریب ہوئے اور اب وہ الیکشن نہیں لڑے رانہ ایسن شرافت نولی کی طرف سے میاکرم عثمان پیٹے کی طرف سے لکھن لڑے ہیں رانہ ایسن شرافت عبدالعیم خان صاحب کی سپورٹ موجود ہے ان کے ساتھ اس سیٹ پہ رانہ ایسن شرافت کمزور تھے پچھلے کچھ دن پہلے لیکن جب عبدالعیم خان اور ان کی نیچے والی سیٹ جو چیئرمنز کی سیٹ تھی شہب سے دیکھی وہ ایکٹیو ہوئے وہ لوگ جب ایسن شرافت کے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے تو یہاں کی جو سیٹ ہے جو سواب دکھائی دیاری تھی کہ میاکرم عثمان جیت جائیں گے وہ اس کا بلکل پانسہ پلٹ گیا اس کے بعد مریم نواز یہاں پر آئیں مریم نواز کا سارا جلسہ عبدالعیم خان کی جو ٹیم تھی ان کا بہت بڑا کنٹریبوشن تھا اس جلسے کو پروانے میں اسی جلسے میں عمنان خان صاحب کے خلاف ویڈیوز بھی دکھائے گئیں ان کے یوٹرنز بھی دکھائے گئے ان کے بیانات میں جو تضاد ہے وہ بھی دکھایا گیا اب میں میاکرم عثمان جو پرشن تریکن صاحب کے امیدوار ہیں ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا تریکن صاحب کے جو امیدوار ہیں یہ سابق صوبائی وزیر میاں محمود رشید ان کے داماد ہیں اور ان کے اپنے والد جو میاں عثمان وہ یہاں سے اچھرا شادمان اور اس سائیڈ سے ایم میں نے دو مطوع رہ چکے ان کی شورت اچھی ہے مزید کی بات یہ ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ پرشن مسلم لیکن نون ہو یا تریکن صاحب ان دولوں امیدواروں کی جو ریپورٹیشن ہے وہ بہت اچھی ہے دونوں ینگ ہیں اور مقابلے کے لیے تیار ہیں لیکن عبداللین خان صاحب نے یہ سیٹ جو پرشن مسلمی نون کی سیٹ ہے اس کے اوپر جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ روحیل اسکر صاحب کی اور یاد صادق صاحب کی سیٹ ہے یہ سیٹ نون لیگ سے کھینچی گئی تھی عبداللین خان نے زور لگا کے اب یہاں پہ مریم نواز کے جلسہ یہاں پہ جو ہوا تھا وہ بڑا کامیاب ہوا تھا اس کے بعد اب امیدان خان اس دھرمپورہ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور امیدان خان صاحب کو جب ریپورٹس گئیں کہ مریم نواز کا جلسہ بہت کامیاب ہوا ہے اور یہ سیٹ ہمارے ہاتھ سے نکلتی نظر آ رہی تو امیدان خان صاحب اس حلقے میں آنے پر مجبور ہو گئے اور مریم نواز کا جو جادو تھا اس کا توڑ کرنے کے لیے امیدان خان صاحب یہاں پر تشریف لائے ہیں یہاں پر جلسے میں تقریباً دو سے تین گھنٹے لگے جو ٹائم دیا گیا تھا اس کے بعد جا کے لوگ یہاں پر آنا شروع ہوئے اور جلسہ جو پنڈال ہے وہ بھرا اور آج کا جلسہ اور اس جلسے میں کیا فرق ہے جو پہلے مریم نواز کا ہوا تھا انہوں نے ذرا کنجسٹ کیا ہے میڈیا کی گاڑییں جہاں پر لگائی ہیں مجھے یاد ہے اس دن میڈیا کی گاڑییں پیچھے کھڑییں تھیں اسی طرح جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو سٹیج ہے وہ قدرے چھوٹا بنایا گیا ہے لیکن ان کی پاکستان صاحب کی ایک چیز اچھی ہے کہ یہ جلسہ پچھل جلسے سے زیادہ منظم دکھائی دیتا ہے چاہیے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اس سے کم ہے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے یہاں پر بہت زیادہ رہائشی ہے کنجسٹڈ ایریا تو لوگ سائیڈوں پر بھی کھڑے ہیں آج بکانیں ساری کھلی ہوئی ہیں اس دن جو تھا مارکٹس بھی بند تھی آج لوگ اپنے کام بھی کر رہے ہیں آپ میرے دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں پیچھے سے لوگ گزر بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں اپنے اپنے کام بھی کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد ہے جو اس دن بھی ہمیں ملی تھی جو لوگوں کو دیکھنے آئے تھے جلسہ دیکھنے آج بھی لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو دیکھنے آئی ہے اس سارے آج کے جلسے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو مسلم لیگ نون کی فیور میں جا رہی تھی بدل جائے صورتحال پھلال ایسا لگتا ہے مجھے کچھی عبادیوں میں بھی جانے کا موقع پھلا یہ آہ کچھی عبادیوں میں بھی جو براہ پر جا رہے ہیں پاکسا مسلم لیگ نون میں پاکسا طریقہ انصاف لیکن بارال ایک فیکٹر ہے جس کے ایسے نون کو تھوڑا ایج مل رہا ہے وہ ہے عبدالعیم خان عبدالعیم خان کو یہاں پر چونکہ سات ہزار ووٹوں کی لیڈ سے وہ آخری مدد جیتے تھے اور یہاں پر بہت زیادہ علاقے کی ایسی کچھی عبادی ہیں جہاں پر علیم خان لوگوں کو ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں یہ ایک فیکٹر ہے جو ترکن صاحب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لیکن ابھی عمران خان صاحب کے جلسے کے بعد ایک دو دن میں صورتحال کس طرف جاتی ہے یہ آگے دیکھیں گے پلال آج کے جلسے کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں پی پی اون فیفٹی ایٹ کا جو صورتحال وہ آپ کے سامنے رکھی عمران خان اور مریم نواز کے آنے کے بعد جو حلقے کی صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے معلومات دیتے رہیں گے اپنے میزبان اور اگرائے چوزہ دیجیل آنے کے دیکھیں